جو فرماتی آہے میرے مصطفیٰ نے اسبانہ اللہ بڑی مزے کی بات سنو ارے جو فرماتی آہے میرے مصطفیٰ نے خدا کی قسم وہ بدلتا نہیں اسبانہ اللہ اور اس سے بھی 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 سنو کہ نبی کی محبت میں ارے لکلی بھی روئے تو غلامی رسول ہیں کہ نبی کی محبت میں لکلی بھی روئے مگر قلب دشمن بھی غلطہ نہیں مگر قلب دشمن گلدہ نہیں ہے اسبانہ اللہ اسبانہ اللہ کہا بات ہے کریمہ کا ارشاد فرماتے اول مان خلق اللہ مونی یہ حدیث کا تو ٹکڑا میں نے پڑھا تھا نا تقریر شروع ہو رہی ہے مگر کون ملتا ہوئے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا براغی ارشاد فرماتے ہیں مکل خلائق من نوری پھر میرے نور سے پوری کائنات کی تخلیق فرماتے ہیں براغی ارشاد فرماتے ہیں میڈیکل سائنس کے بختم کو تھوڑے دیر کر لیتے ہیں سنو غور سے سنو بہت تیزی سے زمانہ میڈیکل سائنس کے طرف دوڑ رہا ہے مگر آج لوگ چودہ سو سال کے بعد ریسرچ کر رہے ہیں جو آقا نے چودہ سو سال پہلے پہلے بے شک بے شک شوان اللہ کیا بات ہے امریکہ کا رہنے والا اپکا دشمن وہ بولتا ہے ہم نے پتہ لگایا ہے دنیا کا مٹیریل کیا ہے کیا بولا بھئیہ دنیا کا مٹیریل کیا ہے دنیا کو بنایا کہہ سے دنیا کو تیار کہہ سے کیا گیا ہے میں بولا جلدی بول کہہ سے تو وہ تک گیسوں سے تکیار کیا گیا ہم نے کہا گیس کا جملہ آج بول رہا ہے سرکار نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا سبان اللہ لوگ چاند کو پوچھتے تھے سورج کو پوچھتے تھے بھاڑوں کا بلندی کو دیکھتے تو پوچھتے تھے ہم نے آئی نہیں دیکھتے مگر گیس کا جملہ آج چودہ سو سال کے بعد قرآن عظیم میں ایک سورت ہے سورت دخان کے نام سے واضح اکرام بیٹھے ہیں ترجمہ کیجئے اس کا ٹرانسلیشن کیجئے اس کا معنی سمجھئے اس کا مفہوم سمجھئے دخان کا معنی آتا کیس سبان اللہ سورت شمس بھی قرآن کے اقدر موجود ہے لوگ سورج کو پوچھتے تھے اللہ نے انشاءت فرمایا آپ مجھنے کے ضرورت نہیں ہے ریسرچ کرنے کی چیز ہے ریسرچ کرو سبان اللہ سورت شمس قرآن میں موجود ہے لوگ چاند کی خوبصورتی کو دیکھ کر خدا ماننے لگتے تھے اللہ نے آیت نازل کر دی سورت قمر میں قرآن میں موجود ہے یہ بات پڑی ہو جائے گی بات فرین جائے گی طویل ہو جائے گی بہت بڑی بات ہے مگن انشاءاللہ یہ بات کل سناوں متوجہ سے سنو آپ اصلا طلب تقریر ہو نہیں ہے مولان نفیس صاحب کے آن کچھ باتیں بچا کے ملے جانی ہیں سمجھے نا امریکہ والے بولے دنیا کا مٹریل کیس دنیا کیس اس سے بنی سن دوہزار تین میں بولے سن دوہزار تین میں مگر سن دوہزار تین کے بعد زمانہ گزرتا چلا گیا زمانہ گزرتا چلا گیا لوگ میڈیکل سائنس کی طرف تیزی سے دور تھے چلے گئے سن دوہزار تین میں جرمنی کا ڈونک کر اٹھا سن دوہزار تین میں ہے اب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا لائٹ سے تیار ہے مگر مہرے باہر میرے نبی نے ساڑھے چودہ سال پہلے فرما گیا آج وہ اللہ ہے چلیے اسی لائٹ والے جملے کو ہم نے پکڑا لائٹ والے جملے کو پکڑنے کے بعد کسی مولوی کے طرف چلے جاؤ کسی مولوی کی بارگاہ میں چلے جاؤ مولوی کو چھوڑو عرب کی بادیوں میں چلے جاؤ عربستان کی بادیوں میں جانے کے بعد جو پیدائش عربی بولتے ہیں ہم نے عرب والوں سے پوچھا او عرب والوں پیدا ہونے کے بعد عربی بولتے ہو ذرا یہ تو بتاؤ تم اپنی بھانشہ میں اپنی بولتی میں اپنی سبان میں لائٹ کو کیا کہتے ہو اللہ سبانہ گھور سے سنو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ماں خلق اللہ النوری سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا کیا وَقُلُّو خَلَائِ قَمِ النُورِ اللہ نے پھر میرے نور سے پوری ڈائینات کو پیدا کیا میرے نبی نے سالے چودہ سو سال پہلے فرما دیا جرمنی والا آج بولا قرآن عظیم پہ ریسرچ کرنے کے بعد حدیث مبارکہ کو ریسرچ کرنے کے بعد ہم نے لائٹ والے جملے کو پکڑا لائٹ کے جملے کو پکڑنے کے بعد عربی ستان کی بادیوں میں جا پہنچے بولے ہو عرب والوں ذرا یہ تو بتا دو تم اپنی بھانشہ میں اپنی بولی میں اپنی سبان میں لائٹ کو کیا کہتے ہو آلہ بولو جی لگا کہ سبانہ سبانہ لائٹ کو اپنی بھانشہ میں اپنی سبان میں کیا کہتے ہو اب سنو مسلمانوں غور سے سنو آقا نے بہت زمانی پہلے فرمایا لوگ آج بھی سرچ کر رہے ہیں سمجھ میں آئی نہیں اوہ عرب والوں ذرا بولو عرب والے بولے ہم اپنی بھانشہ میں لائٹ کو نور کہتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ اور جرمنی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا لائٹ سے بنی ہے کائز بھائیہ دنیا لائٹ سے بنی ہے دنیا لائٹ سے تیار ہے ہم نے کہا جو تم نے کہا گئے حسنیر کے نانا نے سارے چودہ سو سال پہلے بتا دیا میں تیری نسلے پاک میں ارے بچہ بچہ نور کا اور تُو ہے نور تیرا ارے سب کرا نور سبان اللہ نبی نے ارشاد فرمایا پوری تائنات میرے نور سے بنائے گئے سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے کوئی پرشنٹو نہیں ہے سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے سگی بہنوں کے ساتھ شادیہ کرنا اچھا سمجھا جاتا تھا سگی بہنوں کے ساتھ شادیہ کرنا اچھا یارب کا دستور ماہو کے ساتھ سینا کرنا اچھا سمجھتے تھے بھائی کا بھائی قدل کرنے کے بعد خوبڑی کا پیالا بناتا تھا شراب بیدت میرے ناکھی دنیا میں تشریف نہیں لائیں اسی کے یہاں اگر بچی پیدا ہو گئی بیٹی پیدا ہو گئی باپ اپنی بیٹی کا کلا پکڑتا تھا سمین پر رکھ دیا کرتا تھا پیر کلے پر رکھ دیا کرتا تھا بیٹی کی زبان بہر آ جاتی تھی بھکار دی تھی بابا میں نے کون سا جرم کیا ہے میں نے کون سی خطا کیا او بابا میرے زندگی کو مجھے دوبارہ عطا کر دے میرے زندگی مجھے دے دے مگر سالم باپ کو رحم نہیں آتا تھا بیٹی کی زبان بہر آ جاتی تھی اسی عالم میں دنیا کو چھوڑ کے چلی جاتی ابھی نبی تشریف نہیں لائیں اتنا بگڑا ہوا حالات ہے اتنا بگڑا ہوا بحول ہے مگر ہمارے باپ مسلمانوں قربان جاؤ تاریخ کے پنے گواہ ہیں سرکار کی بھلدائے ماندہ یاد بولو کیا نام ہے بیان فرماتی میرے شہر کا انتقال ہو گئے ہی کیا ضرورت تھی کہ شہر کا انتقال ہو گئے اتحاص کائنات میں اتنے نبی تشریف لائے ایک لاکھ چوڑیس ہزار یا دولاکہ تالیس ہزار کمیہ زیادہ پیغمبر آئے ریکوڈ ہے ایک بھی نبی کو اللہ نے یتیم بنا کر دنیا ملی ہوئے ایک بھی نبی جیلنج ہے میرا اگر مسلمانوں سوچو تو صحیح اللہ نے اپنے سوڑے یار کو یتیم بنا کر دنیا میں کیوں بھیج اللہ نے اسی نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا کیوں بھیجا مسلمانوں کسی بھی نبی کو یتیم بنا کر نہیں بھیجا اللہ نے اسی نبی کو یتیم بنا کر کیوں بھیجا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے سوڑے یار کو اس لیے یتیم بنا کر بھیجا کیونکہ مجھے اپنا محبوب کی امت میں عربوں خربوں کی تعداد ان بچے کو یتین بنا کر بھیجنے جب ان بچے اپنی یتینی پر روئیں گے اپنی بے بسی پہ انہیں رونا آئے گا اپنے حالات پہ رونا آئے گا تو میرے نبی کی یتینی کو دیکھ کر میرے نبی کے امتی صبر کر لیں گے نارا تکبیر نارا نساب علماء اہل سننہ علماء اہل سننہ صبر کر لیں گے صبر کر لیں گے جب اللہ نے کائنا کے محبوب کوئی یتین بنا کر دنیا میں بھیجا تو یتین سوچے گا میری کیا ہوتا ہوتا دوسری حکمت میں کہ اگر اللہ کے نبی کے والدِ گرامی ہوتے اللہ کے کرم سے کوئی اور بہن بھائی بھی پیدا ہو سکتا تھا بھی پیدا ہو جاتی بھائی پیدا ہو جاتا اللہ ارشاد فرماتا ہے پیدا ہونے کے بعد میرا نبی کہتا مجھے محمد کہو مجھے رسول کہو بھائی اعلان کر سکتا تھا جس ماں کے پیٹ میں تم نے آرام کیا اسے ماں کے پیٹ میں ہم نے آرام کیا جو مرتبہ تم رکھتے ہو وہی مرتبہ ہم رکھتے ہیں اللہ نے اعلان فرمایا مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی میرے یار کی برابری کرنے والا اس لیے میں نے پہلے ہی اپنے نبی کے والد کو دنیا سے اٹھا دیا اللہ یہ دل عشق نبی میں کر مجھل جائے تو آج آگے یہ دل عشق نبی میں کر مجھل جائے تو آج آگے یہ دل عشق نبی میں کر مجھل جائے تو آج آگے محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو آج آگے محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو آج آگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات علماء اہد سننا جشنید مداد النبی زندہ بار محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو آج 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 اگر نبی کا نام لیتے 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 روح نکل گئی تو کام ہی بن جائے یا نہیں بنے گا بھولو کام ہی بن جائے گا اللہ ارشاد فرماتا مجھے پسند ہی نہیں کہ میرے یار کی برابری کرنے والا کوئی ارے یار دیکھو تو صحیح اللہ قرآن میں تیسویں بارے میلان فرماتا والفجر آپ کے بولو سبحان اللہ فجر قسم ہے مجھے اس صبحوں کی اس فجر کی اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے آئے کے بھئیہ فجر کی تین سو پیسٹھ تین سو پیسٹھ فجریں آتی ہیں سال میں کتنی آتی ہے فجر مجھے پیسٹھ اے ربِ کریم صرح یہ تو بتاتے بسمبر کے مہینے کی جنوری کے مہینے کی کون سے مہینے کی فجر کی قسم کھا رہا ہے آتا تو چل جائے کون سے مہینے کی فجر کی قسم کھائی ہے تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے مسلمانوں علمات جلال الدین سیودی رحمت اللہ تعالیٰ لحنتل کرتے ہیں تفسیر میں لکھتے ہیں طرف کے بولو سبحان اللہ اس فجر کی قسم کی طرف اشارہ ہے اللہ اشارت فرماتا ہے مجھے اس صبحوں کی قسم ہے مجھے اس فجر کی قسم ہے کہ جس فجر میں جس صبحوں میں جس فجر میں مکہ کی عبادیوں میں میرے نور نے جلوے دکھائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سنو غور سے سنو تاریخ کے پندے کا بھائے آپ کی بلدہ علمہ جدا کو نو مہینے کا سمانہ مکمل ہوا سنو پیداعش غور کے ساتھ سنو کتنے مہینے کا نو مہینے کا سمانہ مکمل ہو گیا تو آپ کی دادی جان کیا بولی پتا یہ اسے بھی جاتی ہوں تو جنگل کے جانور آکے میرے سامنے جھک جاتے ہیں سبحان اللہ جنگل کے جانور بھی میرے سامنے جھک جاتے ہیں یہ ہے تمہارے میرے نبی کی پاور آپ کی والدہ ماجیدہ یہ بھی کہتی ہیں جب نو مہینے کا سمانہ عورت تو آہستہ آہستہ اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے عورت تو عام عورت تو بزن محسوس ہوتا ہے مگر آپ کی والدہ ماجیدہ کہتی ہیں مجھے تبی نو مہینے کے سمانے میں کوئی کرانی محسوس نہیں ہوئی کوئی بدن محسوس نہیں ہوا کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی اور آپ کی والدہ ماجیدہ کہتی ہیں پائدہ عشق وقت تریبہ گیا بھارہ ربیو اور ابال کا مہینہ بھارہ بھارہ ربیو اور اوال کا مہینہ پیر کا دن ست forgive Allah آپ کے بارہ بڑی کے بعد آپ کی امیر شاہد فرماتی مجھے درد بلادہ شروع ہو گیا درد سی شروع ہو گیا درد بلادہ شروع ہو گیا اب گھر میں کوئی نہیں سمجھ میں آئی گھر میں کوئی نہیں کوئی نہیں شوہر کا انتقال ذرا اس عورت کے قلے جو سے پوچھو کہ جس عورت کو درد بلادہ دبق قریب ہوتا ہے پچے کا دبق قریب ہوتا ہے اور اس کا شوہر نہ ہو گیا اس عورت کے دل سے پوچھو اس کے دل پہ کتنی پہاڑ تولتا ہے آپ کی والدہ اے ماجیدہ کہتی ہے رات کے پاگاہ وجہ پہ دار درد بلادہ شروع ہو گیا پورا مکہ چین و سکون کی نیند سو رہا ہے گھر میں کوئی نہیں میرے سسر حضرت ابت المتعلی گھر سے خانے کعبہ کی دواب کے لیے میرے دیوار میرے کنوے والے میرے خاندان والے میرے قبیلے والے سب سو رہے پورا مکہ سو رہا چین و سکون کی نیند درد بلادہ شروع ہو گیا میٹا میٹا درد اور آپ جانتے ہیں جو عورت کو بچے کا درد شروع ہوتا ہے اتنی ملچانے اتنی پریشانی سوار ہو جاتی ہے جو چہن میں ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتی ہے مگر میرے نبی کی والدائے ماجیدہ اپنی مفتص سوان سے یہ کہتی ہے جب درد بلادہ شروع ہوا جو میں بھول گئی تھی وہ بھی مجھے یاد آ گیا سوار اللہ وہ بھی مجھے یاد آ گیا اچھے ایسا تو ہی ہے کہ کمزوری پکڑ لے ہو نہیں نہیں چھوڑا نا تکری ختم کردہ ہے نہیں نہیں سوار اللہ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا دو ارہ ابھی تو ایٹ ورکھٹا سیئے ماشاہ لیکن میں ہی چاہتا ہوں کاری صاحب نے کئی باہر مجھے دیکھا ہے میری سوچ ہے آ رہے ہیں اب تک بھی ذکر نبی ہو تو پھر سب شامل ہو سب پیار سے سنیں حقیقت میں چلیئے ان کی فرمائش سنا دیتا ہوں ایسے تو بہت زمانہ ہو گیا اب ایک بات اور بھی ہمارے دوست مولین فرمان کو کہتے ہیں ختیب تقریر کرنے والا کوئی بھی ڈھنگ پڑ دے اب ہم سوچتی کہ میں آئی نہیں کہا اگر شائر پڑ دے تو بھروز پکلا جاتا ہے ہمارا تو بڑھنگ ہوسا ہی نہیں ہے ہم جنگ پہ ہیں اللہ 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 سنو غور سے سنو مزہ آئے گا انشاءاللہ جن لوگ کو اگر حادث ہے تو میں مجبور بھی نہیں کرویا سمجھ رہے ہیں میں ایک نمبر کو سمجھتے ہوں میں شاہی دیرا سمجھتے ایک نمبر دونے میں اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو جائیں اگر مول بھی منع کرتے ہیں تو لوگ بھور بھور کے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہیں مولانا مونش کیسا مول بھی بلایا تھا ایسا میں نیچے جا سکتے ہیں بھئی بولے یا رسول اللہ رات کے بارہ بجے کے بعد درد بلاد شروع ہوا پورا کھرانہ سویا ہوا پورا قبیلہ پورا خاندان کوئی گھر میں موجود نہیں ہے میرے نبی کی والدہ ماجیدہ اپنی ایک رشتدار خاتون کو بلاتی ہیں کسے بلاتی ہیں رشتدار خاتون کو بلاتی ہیں اور بولی جاؤ جاؤ مکہ سے کسی دائیہ کا انتظام درگلا مکہ سے کسی دائیہ کو بلا کے لاؤ دائیہ کا ضرور پڑتی نہیں ہے اس سمجھ میں آپ جانتے ہیں دائیہ کو بلا کے لاؤ میں نے نبی کی رشتدار خاتون چلی مکہ کی طرف ایک دائیہ کے یہاں پہنچی بولی کہاں بلے عبداللہ کے گھر بچہ اور انہوں پہنچی بلے نہیں ولے کیوں ولے انہوں کوئن دے گا بابہ تو ہے نہیں بچہ یتیم ہے ہم نہیں جائیں گے دوسری کے یہاں پوچھے منہ کر دیا تیسری کے یہاں پوچھے منہ کر دیا مکہ کے ساری دائیہ نے آنے سے انکار کر دیا کیا تھا انا وہ اکرام کون دے گا اس لیلچ میں آنے سے منع کر دیا یقین بچہ ہم نہیں آئیں گے رب کریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتا مولا تیرا یار دنیا میں آنے والا ہے تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے مکہ کے ساری دیانے آنے سے انکار کر دیا ہے مکہ کے ساری دیانے آنے سے منع کر دیا ہے رب نے علال فرمایا اوہ جبریل تو کیوں پریشان ہے آپ کے یار مسکرہ کے بولو تو کیوں پریشان ہے بولے رب کریم جمعہ مورد تو بچے کا درد ہوتا دایا کے سر حضرت پڑ دی مکہ کے ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا سنو مسلمانوں تاک جاؤ گے بسم خدا کی چہ چہانے لگو گے اللہ اشارت فرماتا ہے اوہ جبریلے کھاڑانے کی ضرورت نہیں ہے مکہ کے دایا کیوں نہ آتی ہے مکہ کے دایا کیوں نہ آتی ہم نے آنے نہ دیا مکہ کے دایا کیوں نہ آتی ہم نے آنے نہ دیا جبریل نے بولا مولا کیوں نہ آنے دیا مولا کیوں نہ آنے دیا مولا کیوں نہ آنے دیا میرے رب نے اعلان فرمایا سنو سنو ہم نے اس لئے نہیں آنے دیا مولا کیوں نہ آنے دیا جبریل نے اس لئے نہیں آنے دیا سمجھ نہیں نا مکہ کے ساری دایا نباک اور میرا میں حبوط مولا کیوں نہ آنے دیا میرا میں مہباک اور پاک کے پاس میں نباک کے پاس میں نباک کے پاس میں نباک کے کامی نباک کے کامی بیشا کیا عشق احمد میں ہمیں سرشار ہونا چاہیے عشق احمد میں سرشار ہونا چاہیے کہ عشق احمد میغمے سرشار خودا چاہیے اور مرتے دم تک مدفا سے اور پیار خودا اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم مصطفی مقار قیامہ رسالہ اللہ اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم اللہ جنت میں جانا چاہتے ہو بلو جنت میں جانا بلو چاہیے ایک کیانکی نہ پڑھ دے ہو مغلی دوسرے جنت میں جائیں اللہ مغلی دوسرے جنرے مگر جلیئے ہمارے لئیے محشو محشو کی محشو کی محشو کی کہ تُو غلامِ احمدِ کہ تُو غلامِ احمدِ المخباروں سے اللہ تُعائے اور مرتے دم تک مصطفہ سے پیار ہونا چاہئے مگر میں حالت دیکھ رہا ہوں بس میں بھی تطریر کلوز کروں بطریر میری بھی ختم کی طرح وہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے سنو سنو غور سے میرے لب نے اعلان فرمایا مبکے کی ساری دیانا پاک میرا یار پاک کوئی کام نہیں ہے سنو ہوں مہین ڈابیل پھنی جلدی سے گوں سینو مہین جلدی سے پھر咈ا پھر دو انتظام کر دی سنو söy さRO مارا پھر دوی شک مے lion سرکار کی پیدائش کو کھب بھی خیل سمجھ رکھا سنو مہین سنو سنو ہم کہیں جا رہے تھے وہاں یہ جلدی بھول ہمیں جلدے جاتا ہے بلے حضرت یہ جھڑنے لہاں نا بابا ملتا تجھے پتا نہیں ہے وہ سنت ہے بلے کس ہی؟ بلے جبریل کی تو ایک دب ڈائریکٹ بلے ہم کو جبریل کو مانتے ہیں بلے ہم کو جبریل کو مانتے ہیں بلے پکا ایک بار اور کہیں بلے ہم نہیں مانتے جبریل کو بلے ناتان سن لے اگر جبریل کو نہیں مانتا تو کہہ قرآن جھوٹا بلے کیا مطلب؟ بلے یہ کہہ کہ قرآن جھوٹا بلے کیسے؟ بلے یہ دادا لکھا ہے بلے کیا مطلب؟ اب حلقہ بولا بھائی ناکتے رہا تھا پکڑا گیا نا سمجھ رہے نا پکڑا گیا بلے تجھے پتا ہے قرآن لے کر کون آیا بلے سننا جی بلی لی تولایا عمیر کو نہیں مانتا تو قرآن جھوٹا بلے حضرت دھوکہ ہو حقیقت کی بات کاری پکڑ لی بلے حضرت دھوکہ ہو گیا بیٹا آج لے جب کسی بار ہوتا ہے اس میں ایسے یہ دھوکہ ہو جاتا اور ختم ایمان ختم ہو جاتا ہے یہ حالت ہے یہ دلیل انشاءاللہ کل دوں گا میں آمدرات کریں میں بختی قلت ہے نہیں نہیں نبی ہلا اب گنڈے مرس نہیں ہے اب نکھے لو میں بھی پچیس گھنٹے کا سمر ڈرکا ہے میں تو یار کماد ان کی محبتوں نے اتنی تقلیق تراث میں نہیں سمجھ پا رہا تک اتنی تقلیقہ ڈالوں گا جی لگا کہ بولو یا رسول اللہ جبریل بولا انتظام فرما دے نا رب نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہو گیا مولا بھی قراری بڑھ رہا ہی جلدی بتا دے کس کا ہو گیا میں قراری بڑھ رہی ہے جلدی بتا دے کس کا ہو گیا ذکر ہم سناتے ہیں جلنے وال جلتے ہیں زکر ہم سناتے ہیں جلنے وال جلتے ہیں جلنے وال جلتے ہیں اور مصطفیٰ خلاموں کی اور قسمتِ بدل میں جبریل بولا مولا جب انتظام ہو گیا تو بتا اور دے کس کس کا ہو گیا اے رب کریم بے قراری بڑھ رہی ہے بتا دے نا کس کا ہو گیا والے ایسی کا انتظام ہوا ہے ایسی دائیہ آئیں گے ایسی دائیہ آئیں گے کہ جن کے ہاتھ بھی پاک اللہ اکھواللہ ایک منٹ دے دیتے ہیں یا دو منٹ پانچ منٹ دے دو بس بس تقلی ختم میرا ساتھ دیجئے مولا رب نے اعلان فرمایا جن کے ہاتھ بھی پاک اللہ اکھواللہ جن کا پورا جسم نبی کا جلسہ بولنے والے آنے والے بے شکل اب تو کچھ بھی کرتا رہے یہ تو سب پاک کا گام ہے اللہ ارشاد فرماتا ہاتھ باک آنکے پاک سبان پاک جن کے پورا جسم پاک میرے رب نے اعلان فرمایا جبرین ایسے ہی نہیں ان کا ایدہ بھی پاک آنکے ایدہ بھی پاک ایدہ بھی پاک دوبلی گیٹ نہیں ہے تو نمبر کا ایدہ ہے نایے والے ایدہ بھی پاک تو جبرین بولا بولا جن دی بکا یہ کلاری بڑھائی ایسے کون سی دایا ہے رب نے اعلان فرمایا سن جبرین پہلے دایا حضرت حوپا دوسری دایا حضرت مریم چوتھیتا یا حضرت حاجرہ چوتھیتا یا حضرت آفیہ اب اگر مولانا مونس سے کہیں کہ جاؤ تابرستان سے جو جسے بیچارے کون سکم تین مہینے انتقال کیا ہو گئے ہوں